ہلو فرنڈز اسلام آپ لوگ سب کیسے امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور فیریت سے ہوں گے اچھا جی آج فرنڈز میں آپ لوگوں پہ یہ چکن شاشلک کی ریسیپی لے کر آئے ہیں جو کہ بہترین ریسیپی ہے جیسے ریسٹوڈن میں کیسے بنایا جاتا ہے چکن شیئر کے رہے چلے ہیں ریسیپی کی طرف آتے ہیں اچھا جی فرنڈز یہاں پہ میں نے بولنس چکن لے لیے اس کو اچھی طریقے سے واش کر کے ساف کر کے میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی اسکوائل میں کٹ کر لیے جتنے سائز آپ کی گھر میں کھائی جاتے ہیں پسند کرتے ہیں آپ لوگ تو اتنے آپ لوگ اس کے چھوٹی چھوٹی پیس کر لیجے میں نے تھوڑے چھوٹے کیے کہ ہر بائٹ میں اس کا مطلب چکن مو میں ہے تو اچھا سب فلیور لگے اچھا یہاں پہ میں نے ویجیز لے لیے جس پہ میرے پاس گاجر شملا مرچ پیاس یہ سب میں نے لیے ہیں اس کو اسکوائل میں کٹ کر لیا ہے اچھا جی فرینڈس یہاں پہ میں نے چکن مرینیٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے سب سے پہلے جس میں میں نے چلی سوس لیا ایک کھانے کا چمچ سرکا لیا ایک کھانے کا چمچ سوڑا سوس ایک کھانے کا چمچ لال کٹی ہوئے مرچے لیے ہیں آدھے کھانے کا چمچ ہس بس آئے کا آپ آگے پیچھے کٹ سکتے ہیں نمک ون فور ٹی سپون لیا ہے میں نے چکن پوڈر آدھا کھانے کا چمچ لیا ہے نمک حسب زائقہ لیا ہے چکن پوڈر نہ ہو تو چکن کی کیوبز جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں لسن ادھرک کا پیسٹ میں نے دالا ہے پیساوا سا نا وہ فریش بالکل آپ کو لینا تک کہ گارلک کی اچھی سوندھی سی خوشبو آئے اچھا جی یہاں پہ چکن پوڈر وغیرہ سب چیزیں میں نے دالنے کے بعد نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے مرینیٹ کر دیا ہے اچھا جی فرینڈس یہاں پہ چاپ کر کے تیل میں میں اچھی طریقے سے سوتے کروں گی دن میں نے اس میں چلی گارلک سوس چلی گارلک کیچپ اور جو میٹھی والی کیچپ ہوتی ہے وہ بھی میں نے اس میں دال دی ہے اگر آپ لوگ کے پاس چلی گارلک کیچپ نہ ہو یا میٹھی کیچپ نہ ہو تو کوئی ایک چیز اسکپ کر سکتے ہیں یا میں نے ایک کھانے کا چمر سویا سوس ایک کھانے کا چمر سرکہ ایک کھانے کا چمر ریڈ چلی سوس بھی میں نے اس میں اٹ کیا ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا ہے ایک جان ہونے تک پکایا ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے نمک ہس بے ذائقہ ڈالا ہے چگن پوڈر اس میں آدھے خانے کا چمچ ڈالا ہے لال پی سی ہوئی مرچ میں نے آدھے خانے کا چمچ ڈالا ہے کالی مرچ میں نے آدھے خانے کا چمچ ڈالا ہے اور چینی میں نے دالی ہے آدھے خانے کا چمچ جس میں سبزیوں کا جو کلر ہے وہ مینٹینڈ رہتا ہے وہ بالکل میار پροپر جیسا وہ کلر ہے وہ فریش رہتا ہے تو اس لئے ڈالا ہے یہ سب چیزوں کا اچھی طریقے سے میں نے مکس کیا ایک جانوں نے تک پکایا ہے جو میں نے چکن کو ملینیٹ کر کے رکھا تھا وہ میں نے ہاف این آری رکھا تھا زیادہ نہیں اگر آپ لوگوں کو زیادہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ رکھنا ہے تو وہ ٹوٹلی اپ چوئیوں اس کو میں نے ہلکا سا تیل ڈال کے اچھی طریقے سے پکایا ہے اب یہاں جو میں نے گریوی تیار کی تھی اس میں میں نے ایک کھانے کا چمچ کورن فلور پانی میں گھول کے اس میں ڈال دی ہے گریوی میں جو چکن کوک کری تھی وہ اس میں اٹ کر دی ہے ویڈیٹیبل جو میں نے کٹ کر کے رکھے تھے وہ میں نے اس میں اٹ کر دی ہے اچھا جی فرنڈز یہاں پہ آدھا کھانے کا آدھا کپ میں نے پانی ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے کوک کیا ہے آپ اس کا لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی اچھی طریقے سے جیسے مطلب پورا پر کلر تھا گرین ریڈ وائٹ یہ سب پروپر ہے کوئی کلر اس کا خراب یا مدھم نہیں ہوئے ویڈیٹیبلز کا اور یہ گریوی کے ساتھ فرائیڈ رائز اور چکن شاشلک ریڈی ہے پلیس میری اس ریسپ کے ضرور ٹرائے کریے گا میری ویڈیو اچھی لگیے تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا پلیس ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں بہت زیادہ محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں اس کو ایڈیٹ کرنے میں سب چیزیں کرنے میں اور اگر آپ لوگ پورا پورا نہ دیکھیں تو بہت ڈسارٹن ہوتا ہے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھی کھلا